وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّكِرِ سورہ مومنین مومنون اٹھارویں پارے میں اس کے اختتام کی طرف چلے گئے آج ایک سو ایک نمر آیت مبارکہ سے ہماری تلاوت ہے ٹوٹل آیات اس کی ایک سو اٹھارہ ہیں جتنا آج کی نشست میں ممکن ہو سکا ہم نے اس کے موضوعات میں مکی موضوعات پڑھے تھے اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا گیا اور اس کے ساتھ کسی بھی شریک کو کسی بھی سینس میں اس کی مضمت بیان کی گئی انبیاء کا مقام و مرتبہ خصوصا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پھر آخرت کا ایک بہت بڑا موضوع جو اسلام کا ون تھرڈ ہے پورے قرآن میں اللہ نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا آج ہم جتنی آیات بھی پڑھیں گے ان سب آیات کا موضوع آخرت کے آوال ہیں جن میں بندہ مومن کا انجام اور منکر آدمی کی انجام کو بیان کیا گیا ہے تو بہت سادہ سا ترجمہ ہے آپ تھوڑی تھوڑی کوشش فرمائیے گا ترجمہ کے لیے تاکہ یہ ترجمہ کی جو پریکٹس ہے یہ بھی ذینوں کے اندر راسخ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُفِخَ فِسُّورِ فَلَا أَن سَعْبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِئُنْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ایک زوم تھا ایک گمان تھا اہلِ مکہ کے ذینوں میں کہ ہم تو بخشے جائیں گے کیونکہ ہم بہت بڑے لوگوں کی اولاد ہیں ہمارا نصب قریش ہے اور ہم عرب ہیں جیسے بنی اسرائیل کو زوم تھا کہ ہم اللہ کے بڑے قریبی ہیں اور اگر ہمیں جانوں میں بھیجا بھی گیا تو بس چند دن ہمیں جانوں میں بھیجا جائے گا اسی طرح اہلِ عرب کا بھی یہ موقف تھا کہ ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں ہماری لڑی بہت بڑی ہے کیونکہ ایک بہت بڑی کنفلکٹ تھی اہلِ مکہ میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے بنی اسماعیل میں اور یہ سلسلہ تھا حضرت ابراہیم کے بعد حضرت یاکوب حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل اور حضرت اسخاق حضرت اسخاق کے بیٹے حضرت یاکوب حضرت یاکوب سے پھر پوری بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آیت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تو یہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کر جب بنی اسماعیل کو دی گئی تو یہ اہل مکہ کے لیے قابل قبول عمل نہیں تھا بڑا مشکل تھا کہ وہ سینکڑوں ہزاروں سال کی یہ جو ڈیوریشن تھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس میں ہزاروں سال کا سفر تھا تو انہیں یہ پتا تھا نبی ہم ہیں ہم بڑوں کی اولاد ہیں انبیاء کی اولاد ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فرمایا کہ قیامت والے دن سارے رشتے منکتے ہو جائیں گے تمہارا نہ سب نہیں دیکھا جائے گا تمہارا ہاں سب نہیں دیکھا جائے گا یہاں پر ایک حدیث ہے میں اس آیت کے ترجمے کے بعد وہ حدیث بھی ذکر کر دیتا ہوں فَإِذَا نُفِقَ فِسْسُورِ فَاقَمَنَ پس اِذَا قَمَنَ جَبْ نُفِقَ پھونکا جائے گا فِسْسُورِ سُورِ سُورِ میں یعنی سُور جب پھونکا جائے گا ہم اس کی ابتدائی صورتوں میں تشریح پڑھائے سُور کیا ہوتا ہے تو سواد واؤ اور رے جو سُور ہے یہ ایک بانسری کی طرز کی علماء نے چیز بیان کی ہے کہ اس کی جیسے بانسری کی آواز ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے قریب اسرائیل کے تھرو یہ جو سُور ہے اس میں پھونک مروائیں گے تو ساری دنیا جو اس کی آواز ہے اب یہ رب کا نظام کیسے ہے ٹیکنالوجی کیسی ہوگی کہ ایک صرف سور میں پھونک مارنے سے یہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا آپ ایک مثال کے لیے سمجھ سکتے ہیں گاؤں دیات میں جب آگ جلانی ہوتی تھی تو وہ ایک پھونکنی ہوتی تھی جس سے آگ جلاتے تھے تو ہلکی سی ہوا دینے سے آگ بڑک اٹھتی تھی مثال کے لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رب کا کوئی ایسا نظام ہے سور والا جو سینک کی طرز کا ہے جو پھونکنی کی طرز کا ہے جس میں اسرائیل جو ہے وہ پھونک ماریں گے تو اس کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا تو جب پھونک ماری جائے گی سور میں تو یہ جو نفخہ ہے یہ بڑا ایک توجہ طلب عمر ہے یہ پاسٹ انڈیفینیٹ ہے فیل ماضی ہے لیکن اس سے ترجمہ کون سا لیا جا رہا ہے مستقبل کا جب سور پھونکا جائے گا حالانکہ یہ جو ورب استعمال ہوا ہے یہ تو پاسٹ انڈیفینیٹ ہے تو میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا چودمے پارے میں سورہ نحل میں کہ وہ بات جو حتمی ہو یقینی ہو جس کے اندر کوئی شک شبہ نہ ہو اور قرآن مجید اس کو پاسٹ انڈیفینیٹ سے بھی ذکر کرتا ہے جس طرح کسی کو دعا دی جاتی ہے تو وہ بھی فیل ماضی کے ساتھ دی جاتی ہے جیسے آپ صحابہ اکرام کے ساتھ کیا بولتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ تو راضیہ جو ہے یہ فیل ماضی ہے اللہ کے کسی نیک بندہ جو صحابی نہ ہو آپ اس کو دعا دیں تو اس کے لئے اللہ سے بولا جاتا ہے رحمہ رحمہ اللہ یہ بھی فیل ماضی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پہ جو درود ہے وہ بھی ہم ماضی کے سیگوں کے ساتھ پڑھتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم یہ جو صلہ ہے یہ بھی فیل ماضی ہے اور وَسَلْم جو ہے یہ بھی فیل ماضی ہے آپ وَسَلْم پڑھیں تو عمر بنے گا اور اگر سَلْم پڑھیں گے تو فیل ماضی بنے گا تو یہ بھی فیل ماضی ہیں صل اللہ علیہ وسلم بھی فیل ماضی رضی اللہ عنہ بھی فیل ماضی رحمہ اللہ بھی فیل ماضی لیکن عربی کا اصول ہے کسی کو دعا دینی ہو تو فیل ماضی کے ساتھ دیتے ہیں عربی میں اور جو بات حتمی اور یقینی ہو اس کو بھی پاسٹن ڈیفینٹ سے ذکر کرتے ہیں فَإِذَانُ فِخَفِ سُور جب سُور پھونکا جائے گا فَلَا أَنصَابَ بَيْنَهُمْ فَاقَمَنَا پَسْ لَا أَنصَابَ نصب کی جمع ہے انصاب کوئی نصب اور رشتداریاں نہیں رہیں گی بینہوں ان کے درمیان یومِ ذِنْ اس دن وَلَا يَتَسَاءَ الُون اور وہ نہ ایک دوسرے کے متعلق پوچھ سکیں گے میرے اببا جی کہا کہ اببا نہ میری اممہ کے در گئیں میرے رشتدار کے در گئے کوئی کسی سے کچھ نہیں پوچھ سکے گا یہ قرآن کی ایک اور آیت میں ہم نے پڑا تھا یومِ يَفِرُ الْمَرُوْ مِنَخِيهِ وَأُمِّهِ وَعَبِيهِ وَصَحْبَتِهِ وَبَنِيهِ بیوی بچے بچیاں شوہر یہ سارے ایک دوسرے سے جو ہیں وہ بھاگیں گے نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو یہاں پر ایک آیتِ مبارکہ سمجھنے والی ہے کہ قیامت والے دن کوئی نصب نہیں ہوگا کوئی رشتداریاں نہیں ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی ختم ہو جائے گا کیا آپ کا نصب برقرار رہے گا تو اس میں ایک حدیثیں مبارکہ ذہن میں رکھ لیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی رشتداریاں بھی نبی کے خاندان کو فائدہ نہیں دے سکیں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا میرا رشتہ جیسے دنیا میں ہوگا ایسا ہی میرا رشتہ آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا یہ رشتہ ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم آگے چلے جائیں گے ورنہ ہم مسلمان کیسے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ایک فیض ہم نے پڑھا جو کیا ہے لا الہ الا اللہ کے بعد ایک پورا فریض ہے جو ہم نے پڑھا ہے محمد اور رسول اللہ یہ جو قیامت کے دن ہماری بکشش ہے یہ تو اسی رشتہ داری کی بنا پر ہے اور یہ رشتہ داری آپ یہ سمجھیں کہ خونی رشتہ داری ہے یا روانی رشتہ داری ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری روانی رشتہ داری ہے اور پھر جسمانی رشتہ داری میں حضور کے سلسلے کو دیکھیں آپ نے فرمایا فاطمہ تو بدع تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا اور سارے نصب قیامت والے دن ختم ہو جائیں گے اللہ نصبی وصببی وصحری آپ نے فرمایا میرا نصب میری وجہ سے میرے رشتہ داروں کی وجہ سے میرے سسرالیوں کی وجہ سے میرا نصب قیامت والے دن بھی برقرار رہے گا اس لیے ہماری بکشش قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کی بنیاد پاری ہے وہ رشتہ داری دو قسم کی ہے ہماری رشتہ داری روانی ہے اور کچھ رشتہ داریاں وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ہیں آپ ذرا دیکھیں حضور نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب احل الجنہ حسن حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو یہ رشتہ داری ہے لوگ دنیا میں نوازتے ہیں لوگوں کو کسی کا بندہ ایم پی ایم ایم ای ہو جائے تو وہ پورا جو مالہ ہے اور پینڈ دہات اس کا مان نہیں ہوتا تو یہ جو قیامت میں تعلق ہمارے کام آئے گا یہ اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعلق ہوگا اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا حضور سلمان جو ہیں فارسی رضی اللہ عنہ تو آپ کی عمر ماشاءاللہ بہت زیادہ تھی آپ مختلف مذہب سے ہوتے ہوئے مسلمانوں کی طرف آئے کہا جاتا ہے آپ کا پہلے مذہب کچھ اور تھا پھر آپ کو جو ہے وہ عیسائیت کی طرف گئے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے کسی رائب سے سنا کہ جب اس کو تم صدقہ دوگے تو وہ نہیں لے گا اور جب تم اس کو گفت دوگے ہبا تو وہ لے لے گا وہ نبی ہوگا اور خجوروں والے شہر میں آئے گا حضور سلمان فارسی حضور سے پہلے وہاں جا کر آباد ہو گئے مدینہ طیبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ انہوں نے حضور کا لگے کہ میرا نصب سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان تم سے لوگ تمہارا نصب پوچھتے ہیں تم قیامت والے دن بھی سلمانوں من اہل بیت اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے کہ سلمان جائے وہ قیامت والے دن میرے اہل بیت میں سے ہوں گے اور اہل بیت اب کون سے ہیں وہ اہل بیت جسمانی تو نہیں ہے وہ اہل بیت نصب بھی نہیں ہیں اہل بیت ولادت بھی نہیں ہے اہلِ بیتِ سکنہ حضورﷺ کی بیویوں سے بھی نہیں ہیں لیکن حضورﷺ نے یہ بھی فرمایا کُلُّ تَقِيِّمْ وَنَقِيِّنْ فَهُوَا عَلِي ہر متقی پریزگار آدمی شریعتِ محمدیہ کو اپنے اوپر لاغو کرنے والا حضورﷺ نے فرمایا یہ بھی قیامت والے دن میری آل میں سے اٹھے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے علاوہ قیامت والے دن تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے صرف دو تعلق قائم رہیں گے جو مم وجہ ایک ہیں مم وجہ دو ہیں یا اللہ کا اور رسول کا یہ دونوں تعلق ہوں گے تو آگے بعد بنے گی یہ دو تعلق نہیں ہوں گے تو آگے بعد نہیں بنے گی ان تعلقات کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ہمیں کیا کہا گیا دیکھیں ہمارے بچے بچیوں کی شادی آؤٹ آف فیملی ہوتی ہیں تو پہلے بچی بچہ قریب ہوتے ہیں یا پہلے فیملیاں قریب ہوتی ہیں پہلے فیملیاں قریب ہوتی ہیں رشتہ ڈونڈا جاتا ہے پھر اس کے بعد محبتیں ہوتی ہیں پھر دو جو لائف پارٹنر ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں تو اس رشتداری جو قیامت کے بعد ہے اس کو پختہ کرنے کے لیے ہمیں ساٹھ ستر سال پورے دیے گئے اس رشتداری کو مضبوط بنا لو تو پھر تمہارے لیے قیامت کے بعد کوئی مشکل نہیں ہوگی ذرا آیت کو پھر پڑھ لیجئے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي سُورِ فَلَا أَن سَعَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اِذِنْ وَلَا يَتَسَعَالُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي سُورِ جب سور پھونکا جائے گا تو فَلَا أَن سَعَبَ بَيْنَهُمْ ان کے درمیان کوئی رشتداریاں نہیں رہیں گی وَلَا يَتَسَعَالُونَ اور نہ وہ ایک دوسرے کے متعلق کوئی سوال کریں گے پوچھیں گے فَمَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ ایک فریض ہے اور اگلا جو اس کا مقدمہ ہے وہ دوسری آیت ہے اس دن تو جو معاملات ہیں وہ ہوں گے آمال کے پلڑوں کے اعتبار سے فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَا کَمَنَا پَسْ مَنْ کَمَنَا جُو سَاکُلَتْ سَكِيلُوْنَا بوجھوْنَا تو کہتا ہے کھانا بڑا بوجھل تھا بڑا سکیل تھا فَمَنْ سَاکُلَتْ تو جو بھاری ہوں گے مَوازِينُهُ جن کے پلڑے اور جن کے وزن قیامت والے دن بھاری ہوں گے فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی لوگ قیامت والے دن کامیاب بھی ہوں گے اور کامران بھی ہوں گے فَلَا پانے والے ہوں گے لیکن اس کے برق سے ایک اور گروہ ہوگا وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ اور جن کے پلڑے خفیف ہوں گے ہلکے ہوں گے فَأُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا انفُسَهُمْ پس یہ وہی لوگ ہیں الَّذِينَ خَسِرُوا جنہوں نے نقصان اٹھایا خسارہ اٹھایا انفُسَهُمْ اپنے آپ کو انہوں نے خسارے میں ڈالا فی جہنم خالدون اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ پھر جلتے رہیں گے ان کے جہنم میں جلنے کا حال تھوڑا سا چند آیات میں بیان کیا گیا پھر ان کا ایک مقالمہ ہوگا جو اللہ کے حضور ان کا مقالمہ ہے تَلْفَحُ وَجُوْحَهُمْ تَلْفَحُ وَجُوْحَهُمْ وَنَّارْ وَهُمْ فِيهَا قَالِحُونَ ان کا قیامت والے دن حال کیا ہوگا جب جہنم میں ہوں گے تَلْفَحُو یہ جلس چکی ہوں گے تَلْفَحُو کا معنی ہے جلس چکا ہونا تَلْفَحُ وَجُوْحَهُمْ یہ جلسا چکی ہوگی ان کے چہروں کو اَنَّارْ وَآگ آگ ان کے چہروں کو قیامت والے دن جلسا دے گی وَهُمْ فِي آگَا قَالِحُونَ اور پھر وہ اس آگ کے اندر قَالِحُونَ اپنے موں بسورتے ہوئے رہیں گے جیسے بندہ کسی کو موں چڑھا رہا ہوتا ہے ایک تو جلنے کی وجہ سے ان کے موں کا سٹیکچر جیسے انسان کو انسان لکوہ یا فالی ززا ہو جاتا ہے اور جلنے کے بعد جو انسان کی موں کی قیفیت ہے اس کو قَالِحُونَ سے تعبیر کیا گیا یہ آگ جو ہے یہ قیامت والے دن ان کے چہروں کو بری طرح جلسا دے گی اور وَهُمْ فِي آگَا قَالِحُونَ اور اس میں وہ دانت نکالے ہوئے ہوں گے موں بسور رہے ہوں گے جیسے بندہ کہتا ہے نا کسی کو جو بے شرم آدمی کسی کے سامنے حسرہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم میرے سامنے دانت نکال رہے ہو تو یہ جو دانت نکالنا ہے یہ موں بسورنا ہے اور قیامت والے دن آگ ان کے موں کو جلا دے گی اور ان کے دانت نکلے ہوئے ہوں گے اور وہ موں بسور رہے ہوں گے اب ایک دیبیٹ ہوگی ان کی اللہ کے ساتھ یہ اللہ رب العزت ان سے ارشاد فرمائیں گے وہ پھر اگلا جواب دیں گے یہ دو مقالمے ہیں اللہ کے اور ان بندوں کے پھر آگے بھی کچھ باتیں ہیں جو اللہ اور ان بندوں کے درمیان ہوگی اللہ ان سے ارشاد فرمائے گا کیا ایسا نہیں تھا تمہارے ساتھ کہ آیاتی تتلا میری آیات تلاوت کی جاتی تھی تمہارے سامنے میری آیات پڑی جاتی تھی فکون تم بہاتو کا زیبون یہ پاس پرفیکٹ کانٹینیو ہے فکون تم بہاتو کا زیبون پس تم انہیں جٹلا دیا کرتے تھے تم انہیں جٹلایا کرتے تھے کیا ایسا نہیں تھا میری آیات تمہیں بتائی جاتی تھی کبھی مسجد سے کبھی میرے نبی کی زبان سے کبھی میرے نبی کے صحابہ کی زبان سے کبھی قرآن خود تمہارے سامنے تھا تم عرب تھے کیا میری آیات تمہارے اوپر نہیں پڑی جاتی تھی فکون تم بہاتو کا زیبون علینا شکوتنا کالو وہ مذرت کرتے ہوئے کہیں گے رب پانا اے ہمارے رب غالبت علینا شکوتنا غالبت غالب آگئی تھی علینا ہمارے اوپر شکوتنا ہماری بدبختی ہمارا شکی ہونا ایک ہے چھوٹے کاف والے کے ساتھ شکی ہونا اور ایک ہے دو نکتوں والے کاف کے ساتھ شکی ہونا جس کو شکی یوں وسائید کہتے ہیں ایک ہوتا ہے نیک بخت آدمی اور ایک ہوتا ہے بدبخت آدمی تو قیامت کی حضور اللہ کو جواب دیں گے اللہ ہم ہمارے اوپر غالب آگئی تھی ہماری بدبختی وَقُنَّا قُومَنْ دَعْلِينَ اور ہم تو وقع بڑے گمراہ قسم کے لوگ تھے اچھا ایک علمیہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے کہ مسلمان اپنے ہر چیز میں جو ایک معاملہ ہے وہ اس کو سپود کا دیتے ہیں بس قسمت میں ایسا لکھا تھا حالانکہ نبی پاسل سلم اگر قسمت کی اوپر ہی رہتے تو پھر کبھی غزوہ بدر بھی نہ ہوتا غزوہ عود بھی نہ ہوتا نبی پاسل سلم کبھی حجرت بھی نہ فرماتے پتہ چلا قسمت اور کوشش دو پرسیجر ہوتے ہیں اللہ انسان کے ذمہ کوشش رکھتا ہے اور پھر قسمت یعنی اللہ تقسیم کیا ہوا اس بندے کے سفرد کا دیتا ہے بندے یہ تیری محنت ہے اور ہم نے تیری محنت کے بعد تیرے اندر یہ تیرا نصیب تقسیم کر دیا ہے تو محنت پہلے ہے یا قسمت پہلے محنت پہلے ہے اس کے بعد اس کی جو ہے وہ قسمت ہے کل میں بچوں کو کلاس میں کوئی سمجھا رہا تھا کہ بیٹا اپنے اندر کو فن پیدا کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے کہتے ہیں سارے جو ملنا ہوا وہ قسمت کی وجہ سے مل جائے گا اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہے مستقبل ہمارا بن جائے گا تو یہ میرے ذہن میں بات آئی مسلمان ہمیشہ اور مسلمان کو سمجھایا گیا کہ جو تیری قسمت میں ہوگا تجھے ملے گا کوشش نہیں سکھائی گئی تو دیکھیں وہاں بھی وہ سارا حال کس کی اوپر چھوڑتے ہیں قیامت والے دن وہ کہیں گے کہ ہمارے غالب آگئی ہمارے اوپر ہماری بدبختی تو بدبختی بنا کیوں بدبخت اس لئے بنا اس نے محنت نہیں کی اللہ کی نہیں مانی رسول کی نہیں مانی تو بدبخت ہو گیا ایسا تو نہیں تھا کہ عدل سے ہی اس کو بدبخت بھی دیا گیا اس کے ذمہ کوشش تھی اس کو پورا فرم برک دیا گیا تھا اور کہیں گے ہم تو بڑے گمرا قسم کی قوم تھے مان جائیں گے لیکن مانیں گے تب جب مانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا دنیا میں مانتے تو بہتر تھا اب اللہ کی حضور یہ لوگ عرض کریں گے جو جہنمی لوگ ہوں گے اب ترجمہ تھوڑا سا آف کریں جی کیا عرض کریں گے اللہ کی حضور ربانا اے ہمارے رب اخرجنا ہمیں نکال دے منہ اس دو زخصے فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اور فَإِنْ عُدْنَا اگر ہم پھر لوٹ آئے اسی کام کی طرف اللہ ہمیں ایک دفعہ دوزت سے نکال دے اگر پھر ہم لوٹ آئے پھر غلط کاموں کی طرف تو فَإِنَّا ظَالِمُونَ پھر ہم ظالم ہوں گے ایک دفعہ اللہ تو ہمیں واپس جانے دے جیسے بچہ امتحان میں بیٹھتا ہے سوال نہیں آ رہا ہوتا کتاب باہر پڑی ہوتی ہے کہتا ہے بس ایک دفعہ باہر جانے دیں پھر وہ کبھی کبھی پشاپ کے بانے نکل جاتا ہے کبھی پانی کے بانے میں کچھ تو دیکھ لوں لیکن کمرہ امتحان میں جب بیٹھ گیا تو پھر دیکھنے کیا کوئی اس کے پاس موقع نہیں ہے بے اینے یہی کمرہ امتحان ہے عرض کریں گے اے ہمارے مالک ایک بار ہمیں نکال دے اسے اگر ہم پھر نکلنے کے بعد ان غلط کاموں کی طرف لوٹ کرائے تو ہم دوش بدبختی کو نہیں دیں گے بلکہ ہم پھر ظالم ہوں گے واقعی اور ہم اس کی طرف آ جائیں گے اللہ کیا فرمائیں گے اللہ فرمائیں گے کہا لَخْسَؤُ فِيهَا فَلَا وَلَا تُقَلِّمُونَ کہا اللہ جواب ملے گا اِخْسَؤُ فِيهَا اس میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو گھاٹے کا سودا کیے ہوئے پڑے رہو یہاں پر وَلَا تُقَلِّمُونَ اور کوئی جو ہے تم مت بولو میرے ساتھ میرے ساتھ کوئی کلام نہ کرو اصل میں یہ لفظہ وَلَا تُقَلِّمُونَ میرے ساتھ کوئی کلام نہ کرو آج کلام کی باتیں ساری ختم ہو گئیں پہلے یہ کلام تمہارے ہاتھوں میں تھا یہ اللہ کا کیا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ فرمائے رہا ہے میرا کلام تمہارے پاس تھا اس کو میں نے حبل اللہ کہا تھا یہ رسی ہے وَا تَعْسِمُ بِحَبْ لِلَّهِ اللہ کی رسی کو پکڑے رکھو تو رسی اللہ کے پاس ہے دوسرا سرہ ہمارے پاس ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے نجو پاس صلی اللہ کے ختم نبوت کے بعد بھی اللہ کے ساتھ ہم کلامی قرآن اور نماز کی شکل میں ہمارے سامنے ہے اس وقت اللہ فرما دے گا اب تم پھٹکارے ہوئے ادھر پڑے رہو وَلَا تُقَلِّمُونَ اور میرے ساتھ کسی قسم کا کلام نہ کرو پھر اللہ انہیں ایک مادل دکھائے گا یہ کن لوگوں کے ساتھ گفتگو تھی جہنمی لوگوں کے ساتھ اب اللہ ان کو ایک مادل دکھائے گا وہ مادل کن لوگوں کا ہوگا اِنَّهُ كَانَ فَرِيقُمْ مِنْ عَبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَانْتَحَرُ الرَّاحِمِينَ اے میرے بندوں جو دو زخمیں آئے ہو اور کہتے ہو ہمیں تھوڑی دیر واپس پہی دیا جائے ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ فرمائے گا میرے اس فریق کی طرف بھی تو دیکھو کہ جس کی رات کو نیند پوری نہیں ہوتی تھی اس کے باوجود بھی فجر جماعت سے پڑھتا تھا اور یخ سردی کے ساتھ میں بھی وہ وضو کر لیتا تھا پورا سال میند سے مال کماتا تھا لیکن اللہ کے حکم سے وہ زکاة بھی دے دیتا تھا وہ اللہ کے عقامات کو بجا لاتا تھا وہ شادی کرتا تھا تو رسم و رواج نہیں دیکھتا تھا اللہ رسول کی پاسداریاں دیکھتا تھا وہ جب مرتا تھا تو لوگوں کی رشتداریاں نہیں دیکھتا تھا وہ اللہ رسول کے عقامات دیکھتا تھا ذرا اس فریق کو بھی تو دیکھو انہو یہ مادل فریق ہے جی اور یہ وہ فریق ہے جو مومن بندہ مومن اطاعت گزار لوگوں کا فریق ہے انہو کہانا فریقون تمہیں یاد ہے میرے بندوں ایک گروہ تھا من عبادی میرے بندوں میں سے جن کے ساتھ تم ٹٹا کیا کرتے تھے مزاق کیا کرتے تھے وہ جو گروہ تھا میرے بندوں کا یکولونا وہ کیا عارض کرتا تھا میری بارگاہ میں ربنا آمننا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے فغفر لنا اللہ ہماری ہمیں بخش دے ورحمنا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے وانتا خیر الرحمین اور اللہ تو بہتر رحم فرمانے والا ہے اب یہ کن لوگوں کا گروہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا گروہ ہے دیکھیں اللہ نے ان کی صفت بیان کی ہے قیامت کے بعد بھی پتا چلا صحابہ کی عظمتیں قرآن نے خود بیان فرمائی ہیں اور صحابہ کی عظمتوں کے اتاج سر پہ سجائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا لیکن میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں جس فریق کو قیامت والے دن اللہ اپریشیٹ فرمائے گا اس کی الفاظ ذرا سنیں یہ الفاظ ہمیں پڑھنے چاہیں جس گروہ کو اللہ اپریشیٹ کرے گا قیامت والے دن وہ دنیا میں کیا کہتا رہتا ہوگا یہ جملہ ربنا آمننا فم فلنا ورحمنا وانتحر الرحیم یہ انتہائی مقبولیت والا جملہ ہے اللہ اس جملے کو اپریشیٹ فرما رہا ہے قیامت والے دن تو آپ بھی پڑھا کریں اتنی دعا کافی ہے ربنا آمننا فم فلنا ورحمنا وانتحر الرحیم ایک دفعہ آپ خود بھی پڑھ لیں ربنا آمننا فغفر لنا ورحمنا وانتحر الرحیم یہ وہ تصویح ہے جس تصویح کو اللہ خود اپریشیٹ فرما رہا ہے اور اللہ اپریشیٹ فرما رہا ہے آخرت میں لیکن یہ دنیا میں پڑھنے والے لوگوں کی جو ہے وہ ستائش ہے اس لیے اس آیت کو اپنا وظیفہ بنائیں اٹھتے بیٹھتے پڑھیں اس میں ایمان کی بات ہے رب کو ماننے کی بات ہے مغفرت کی بات ہے رحم کی بات ہے اور اللہ کو سب سے بڑا رحم فرما کرنے والا کہا گیا ہے اور اللہ فرمائے گا بس آخری آئے اللہ فرمائے گا ان کو کہ تم اس گروہ کے ساتھ دنیا میں کرتے کیا تھے تم تو انہیں وٹے مارتے تھے پتھر مارتے تھے جب یہ میرا گروہ تائف میں جاتا تو تم دان توڑ دیتے میرا یہ گروہ جب بدر میں جاتا تم اس کے خلاف ترغار اٹھا لیتے تم میرے اس گروہ کے خلاف تو یہ کرتے تھے فَتَّخَزْتُمُوْهُمْ سِخْرِيَا فَاقَمَنَفَسْ اِتَّخَزْتُمُوْهُمْ تم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا سِخْرِيَا ٹھٹے پن کا مذاق کا شغل کا تم نے تو ان کو بڑا حقیق سا سمجھ جاتا حتیٰ انسوکم ذکری حتیٰ کہ غافل کر دیا تمہیں میری یاد سے وَقُنْتُمْ مِنْهُمْ تَدْحَقُون اور تم ان پر کہکے لگایا کرتے تھے تم ان پر دہک کیا کرتے تھے حسا کرتے تھے اب سنو میں ان کو کمیابی کی سند دے رہا ہوں میں ان کو جنت میں بے رہا ہوں جن کا تم مذاق اڑاتے تھے دنیا میں دیکھیں نا جی آج کوئی بندہ اگر غریب ہو اور پانچ وقت کی نماز ہی پڑھتا جد ہی پڑھے لوگ اس کو اتنی ویلیو نہیں دیتے جتنی شاید ایک حرام کھانے اور حرام کمانے والے کو وہ سار پر بٹھاتے ہیں تو اللہ فرمائے گا دنیا میں تو تمہیں انہوں نے زلیل کیا تھا اب میں تو میری وارڈ دینے لگا ہوں اللہ ان کو کیا فرمائے گا آخری آئیت انی جزیتہم اليوم بما سبرو انہم ہم الفائزون انی بے شک میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے بے شک میں نے جزیتہم جزیتہم میں نے ان کو جزا دی ہے آج اليوم آج کے دن بما سبرو بدلے ان کے سبر کے ذرا دیکھو انہم ہم الفائزون یہ وہ لوگ ہیں جن کو سائٹی فائیڈ لوگ کہ دیا گیا کہ یہ تو کامیاب لوگ ہیں انہم ہم الفائزون یہ تو فائز ہونے والے لوگ ہیں مراد پانے والے لوگ ہیں جیسے کہتے ہیں اللہ نے آپ کو بڑے ملن مرتبے پہ فائز کیا ہے تو فائز یفوض اور فائز کامیابی کو کہتے ہیں اللہ فرمائے گا دیکھو میں نے انہیں جزا دی دی ہے ان کی نمازوں کی ان کو نیند چھوڑنے کی اور مشکلات برداشت کرنے کی اور یہ دیکھو انہم ہم الفائزون یہ کامیاب لوگ ہیں اور اپنی مراد کو پہنچنے والے لوگ ہیں یہ 111 نمبر آئیت ہو گئی 118 اس کی ٹوٹل آیات ہیں یہ بھی آخرت سے متعلق ہیں اللہ کی قدرت سے متعلق ہیں اور میں نے ایک جملہ رز کیا تھا کہ ہر مکی صورت کا ایک آخری خطبہ ہوتا ہے جو صدارتی خطبہ ہوتا ہے جس کے اندر کرکس ہوتا ہے پوری سپیچ کا اللہ کے کلام کا تو کچھ حسام نے اس کا آج پڑھا ہے کچھ حسام انشاءاللہ اس کا کل پڑھیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آخرت کو ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کی توفیق دے ہمارا کاروبار ہمارے دنیاوی فرائض دینی معاملات میں ہر لمحے ہم نے مرنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے قبر میں جانا ہے ہر لمحے ہمیں خوفے آخرت اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے وما لئی اللہ البلاہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے